بڑی خبر دیتے ہیں آپ کو تحریک طالبان افغانستان کی دہشت گردوں سے مل کر پاکستانی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے دہشت گردوں کا افغان سرزمین کا کھلا استعمال پاکستان پر مسلسل دہشت گردانہ حملے جاری ٹی ٹی اے کا سرغنہ یاہیہ حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو ہدایت دے رہا ہے ہدایت دے رہا ہے کہ آپ نے پاکستان سے بدلہ لینا ہے ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لئے تیار ہیں منصوبے کے مطابق چھے راکٹ چلانے ہوں گے بڑی خبر آپ تک مہچا رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان کی دہشت گردوں سے مل کر پاکستانی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ٹی ٹی اے کا سرغنہ یاہیہ حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو ہدایت دے رہا ہے اور دہشت گرد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لئے تیار ہیں منصوبے کے مطابق چھے راکٹ چلانے والے ہوں گے راکٹ چلانے والوں کے ساتھ چھے ان کے معاونین ہوں گے ویڈیو میں خودکش بمبار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے دہشت گرد پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضا مندی کا اظہار کر رہے ہیں تحریک طالبان افغانستان کی دہشت گردوں سے مل کر پاکستانی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے ٹی ٹی اے کا سرغنہ یاہیہ حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو ہدایت دے رہا ہے اور دہشت گرد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان سے بدلہ لینے کے لئے تیار ہیں منصوبے کے مطابق چھے راکٹ چلانے والے ہوں گے راکٹ چلانے والوں کے ساتھ چھے ان کے معاونین بھی ہوں گے ویڈیو میں خودکش بمبار کو بھی دیکھا جا سکتا ہے دہشت گرد پاکستان کے خلاف لڑنے پر رضا مندی کا اظہار کر رہے ہیں یہ اہم ویڈیو سامنے آئی ہے ٹی ٹی اے کا سرغنہ یاہیہ حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو ہدایت دے رہا ہے سینئے تجزیہ کار قمر چیما صاحب ہمارے ساتھ اس پر موجود ہیں ان سے بات کریں گے قمر چیما صاحب اب تو ثبوت بھی سامنے آگئے ہیں تحریک طالبان افغانستان کس طرح پاکستانی فورسز پر حملوں میں ملوبس رہی ہے کیا کہیں گے اب سپر قمر چیما صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئے تنزیہ کار قمر چیما صاحب ثبوت بھی سامنے آگئے کس طرح ٹی ٹی اے ملوبس رہی ہے پاکستانی فورسز پر حملوں میں بہت شکریہ دیکھیں پاکستان پندرہ اگرز دوزار ایکیس کے بعد مسلسل افغان طالبان کو یہ کہتا رہا ہے کہ دہشتگرد جماعتوں کو پناہ مت دیں آپ نے امریکہ کے قطر دوحہ میں معاہدہ کیا کہ القاعدہ جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین نہیں استعمال کرے گی اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں وہ بھی افغانستان کی سرزمین نہیں استعمال کریں گی افغان طالبان اس بات کو سمجھنے میں کیوں ان کو نہیں آ رہی کہ پاکستان نے تو ان کو پچاس سال اپنے افغانستان کے بھائیوں اور بہنوں کو ہوسٹ کی ہے وہ کیوں چاہتے ہیں وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طریقے طالبان ٹی ٹی پی جو ہے اس کو انلیش کر دیں گے اور وہ پاکستان کی فوج اور عوام پر حملہ کرتے رہے گے میں سمجھتا ہوں اس حاکڈار ابھی بیلجیم گئے ہوئے تھے نیوکلر انرجی سمیٹ میں وہاں پہ اس مسئلے کو ان کو ہائیلائٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو اس چیز کا پتا ہے کہ ابھی حالی میں جو آرمی چیف سعودی عرب گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ اس چیز میں بھی باتیں ہوئی ہیں کہ فورن ڈریکٹ انویسمنٹ پاکستان کے انرجی اور اگری کلچر سیکٹر میں آ رہی ہے پاکستان بیک تو سٹیبیلٹی ہے ڈموکریسی پاکستان واپس آ چکی ہے ایک پولٹیکل پروسس شروع ہو چکا ہے کون چاہتا ہے کہ اس وقت پاکستان ایک نارمل سٹیج میں نہ آئے اس وقت امیڈیئیٹلی میری رائے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے جس میں پاکستان کی پارلیمنٹ اینڈ پولٹیکل پارٹیز مل کے افغانستان کو ایسیس کریں کہ پندرہ اگرس دوہزار اکیس کے بعد جن کو ہم اپنا بھائی کہتے رہے جن کو ہم نے اپنی سرزمین اور وطن کے دروازے کھول دیئے وہ پاکستان کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں اس طرح عوام کو بھی بتایا جائے پارلیمنٹ میں بھی بحث ہو اور ان سے کہا جائے کہ جیسے کل روس میں حبلہ ہوا ہے یہ اس کے ذاری بات ہے بہت سارے جو militant transnational terrorist organizations ہیں جو افغانستان میں اور بہت سارے اور centralization ممالک میں operate کر رہی ہیں ان کو کیسے ختم کرنا ہے پاکستان شنگائی cooperation organization کا member ہے BRICS کا member ہے اس مسئلے کو highest level پہ regional and international level پہ take up کیا جانا چاہیے اور امریکہ اس کو کہنا چاہیے کہ دیکھیں امریکہ اور پاکستان اتحادی رہے ہیں ہم نے القاعدہ کے خلاف دہشتگردی کی جانگ لڑی ہے جتنی بڑی دہشتگرد جماعت القاعدہ تھی اور ہے اتنی بڑی دہشتگرد جماعت تی ٹی پی ہے سو یہاں پہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا good terrorist اور bad terrorist کی یہ جو approach ہے ہمیں اس میں وہ ممالک جو soft ہے افغانستان پہ ان کو اس چیز پہ ان کو زور دینا چاہیے stress کرنا چاہیے کہ پاکستان نے international community کے ساتھ مل کے اس دنیا میں عمل نامے میں کردار ادا کی ہے ہمارے ستر سے اسی ہزار شہادتیں ہوئی ہیں ہماری افواج ہماری پولیس ہماری عوام اربو ڈالر کا ہمارا نقصان ہوئے ہیں دنیا افغانستان کے اب میں چلی گئی ہے دو ہزار اکیز سے لیکن پاکستان کو کیا کس جگہ پہ چھوڑا جا رہا ہے کیا پاکستان کو اس جگہ پہ چھوڑا جا رہا ہے کہ طالبان یہ ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کریں گے اور پاکستان اسی طرح ڈی سٹیبل آئے گا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک کانسپریسی ہے اور اس کانسپریسی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہم اس کو تب حل کر سکتے ہیں جب تمام پولیٹیکل کوارٹرز اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیچ پر ہوں گے تمام سٹیک ہولڈر ایک پیچ پر ہوں گے تینیا تذکار قمرچیوہ صاحب سامنے سے بات کر رہے تھے شکریہ